بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کلچے اور چھولے کی ریسپی اس کے لئے ہم نے مطر کو رات میں بھگو دیئے تھے اور یہ اچھے سے بھیگ چکے ہیں اور انہیں واش کر لیں گے ہم پھر انہیں ہم نے کوکر میں ڈال دیئے ہیں دھل کر پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے ہلدی ایڈ کر دیا ہے اب انہیں سیٹی لگا لیں گے تب تک کے لئے ہم کلچے کا آٹا تیار کر لیں گے اس میں ہم نے نمک ایڈ کیا ہے اس کے اندر ایسٹ ڈالا ہے ہم نے اب اسے پانی ڈال کر اچھے سے گون لیں گے یہ دیکھیں آٹا ہمارا گون چکا ہے اب ہم اسے ایک سیڈیڑ گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے ڈک کر ہمارے چھولوے میں سیٹی لگ رہی ہے مٹر میں تب تک اسے بھگھاڑنے کے لئے ہم نے بھگاؤنا لیا ہے اس میں آئل ڈال دیا ہے اور یہ سارے کھڑے مسالے اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا ہے تیز پتہ ایڈ کر دیں گے اور یہ پیاز ہم نے کٹ کے رکھی تھی یہ بھی ڈال دیں گے اس کے اندر جب پیاز ہماری تھوڑی سی ہو جائے گی تب ہم اس میں ٹماٹر اور ہرے مرچے آئٹ کر دیں گے پیاز کو لال نہیں کرنا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ کو پیاز کو رکھنا ہے اور اسے ڈک کر پکائیں گے اب اس کے اندر دہی آئٹ کر دیں گے ٹوٹی سپون ٹھوڑی دیر پکنے کے بعد اس میں ہم لال مرچ ڈال دیں گے پسی ہوئی دھنیا آئٹ کر دیں گے ٹھوڑا سا نمک آئٹ کر دیں گے اس کے اندر ہلدی تھوڑی سی آئٹ کریں گے اس میں آدھر کلہتون کا پیسٹ آئٹ کر دیں گے یہ گرم مسالہ ہے پسا ہوا اب اسے اچھے سے بھون لیں گے ہم یہ دیکھیں ہمارے مطر اچھے سے اوبل چکے ہیں اب اس کے اندر اسے آئٹ کر دیں گے اگر آپ کے مطر میں کسر رہ جائے تو آپ میٹھا سوڑا ڈال کر بھی اس میں سیٹی لگا سکتی ہیں تو مطر اچھے سے گل جائیں گے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا اس کا اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیں گے اسے تھوڑی دیر کے لئے پکائیں گے اس کے اوپر دھنیا ڈال دیں گے ہم اب ہم کلچے تیار کریں گے کلچے کے لئے جو ہم نے آٹا گون کے رکھا تھا وہ اچھے سے اٹھ گیا ہے اب ہم لوئیاں بنا لیں گے یہ دیکھو ہم نے بیل بھی لیا اسے اور تھوڑا سا پانی ہم اس پر لگا کے تاوے پر ڈالیں گے یہ دیکھو پانی ہم نے تھوڑا سا لگا کے تب اس کے اوپر ہم نے تاوے پر ڈالا تھا جس سے یہ چپک جائے اور ہمیں سیکھنے میں آسانی ہو اگر آپ بینہ آپ پانی لگائے اسے ایسے ڈال دیں گے اس کے اوپر تاوے کے اوپر تو یہ چپکے گا نہیں اور نہ آپ سیکھ پائیں گے اچھے سے اس لئے آپ کو پانی لگانا ہوگا تب اس کے بعد آپ تاوے پر اسے ڈالیں یہ دیکھو یہ چھوٹ نہیں رہی کیونکہ یہ پانی سے چپکی ہوئی ہے جب یہ پک جائے گی اچھے سے روٹی ہو جائے گی تب ہی یہ چھوٹے گی اور ہم دیرے دیرے ایسے گھما کے اسے سیکھ لیں گے آپ اس پر چاہیں تو تل ڈال سکتے ہیں ہری دھنیا ایٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اسی طریقے اس ہم کو دیرے دیرے اسے سیکھنا ہے اور یہ دیکھیں اسے تیار ہو چکی ہے اس کے اوپر آپ بٹر بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں آگے پیچھے دونوں طرف سے ہو چکی ہے اسی طریقے سے سارے کلچے ہم بنا لیں گے یہ دیکھیں پیچھے بھی دیکھیں اچھی طریقے سو چکی ہے اور یہ دیکھیں چھولے کلچے ہمارے بن کے تیار ہیں آپ اس کے اوپر کھی بٹر لگا سکتی ہیں اور یہ واقعے میں بہت مزیدار بنتے ہیں اگر آپ کو چھولے کلچے کی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ویڈیو کو کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اگلی ریسپی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ